الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بات اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پہ فنون لطیفہ کی تکمیل کے لیے اور اقوام کی پہذیب و تمدن میں گران قدر اضافوں کے لیے بعض شخصیتوں کا عزل میں انتخاب کیا ہوتا ہے اور ان میں ایک بہت چنیدہ اکار چوتائی تھے اور چوتائی کی کچھ کتابیں پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے غالب اور اقبال پہ جو کام کیا وہ دیکھا اور انہوں نے اور ان پر جو تنقید ہوئی اور مارڈن آرٹس میں اور نیوٹس میں جو ان کی کاوش اور کوششیں تھیں ان کو دیکھا اور احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا آج چوتائی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور خاص طور پہ مذہبی حلقوں میں تو شاید ہی کوئی جانتا ہو لیکن دین اور مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ جو انسان جس درجہ کا بھی ہو اس کی اسی حیثیت سے قدر کرنا لازم ہے آپ نے دلی کی جامعہ مسجد کا نام سنا ہوگا اور دہلی کا لال قلعہ کس کو یہ خواہش نہیں ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی عظمت کا جھنڈا لہرائے اور تاج محل جب تک اللہ کو منظور ہے ہندوستان کی دھرتی پہ مسلمانوں کی شاہکار امارت اور شاہ جہان کے ذوق کی آلہ درجے کی دلیل ہے لیکن ان تینوں امارتوں کے نقشے کس نے تیار کیے جب بھی کوئی انسان نقشہ بناتا ہے تو یہ نقشہ نگاروں سے پوچھئے نقشہ نویسوں سے پوچھئے کہ اس کے ذہن پر کیا بیٹی ہے پہروں نہیں اور دنوں نہیں گھنٹوں نہیں مہینوں اس کی صلاحیتیں اس پہ صرف ہوتی ہیں اٹھتے اور بیٹھتے سوچتا ہے کبھی کبھی خواب میں بھی اسے اشارے ملتے ہیں اور وہ اپنے فن میں اتنا کھو جاتا ہے کہ کئی مہینوں کی اور کبھی کئی سالوں کی کاوشوں کے بعد اپنے دماغ کی امارت کو کاغس پر منتقل کر پاتا ہے اسیام مسجد دہلی لالتلا دہلی اور تاج محل ان تینوں امارتوں کا وجود کسی کے ذہن میں آیا تھا اور مدتوں گردش کرتا رہا اور پھر اس کے بعد اسے صفحات پر منتقل کیا گیا ان علی شان اور شہرہ آفاق امارتوں کے نقشے دو آدمیوں نے تیار کیے اور یہ دونوں آدمی لاہور کے رہنے والے تھے لاہور کو اپنے شینکڑوں نے ہزاروں فرزندوں پر فخر ہونا چاہیے لاہور کی خاک میں اتنے بڑے بڑے لوگ چنم دیئے اور لاہور کی مٹی سے اتنے بڑے بڑے لوگ اٹھے مگر افسوس کہ اب لاہور میں انہیں کوئی نہیں جانتا اور لوگوں کو علم تک نہیں ہے کہ اس مٹی سے کتنے بڑے بڑے فنکار تھے جو اٹھے اور کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اسی خاک میں دفن ہیں علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علی نے ان پر پورے مزامین لکھے اور ان کا ایک بہت اچھا مسمون اس سمانے میں معارف رسالے میں شائع ہوا اور تاج محل کے جو معمار تھے انہوں نے انہیں ڈھون نکالا ڈھون نکالا تو کیا خیر لیکن انہوں نے ان پر بہت سی معلومات جمع فرما دیں اور یہ دو بھائی تھے اور دونوں بھائی سگے بھائی تھے ایک کا نام تھا احمد اور ایک تھا حامد اس لیے حضرتِ صاحبِ قرآن السعادین شاہ جہان شہزادہ خرم جو شاہ جہان بادشاہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں ان کے دور کی جب آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں لاہور کی شخصیات میں دو ممتاز نام نظر آئیں گے ایک کا نام احمد اور ایک کا نام حامد تو کوئی زمانہ تھا کہ لاہور میں کوچہ استاد حامد یہ پورے محلے کا نام تھا اور استاد حامد کے کمال نے اس کوچے کو تاریخی حیثیت دے دی اور اتنا اچھا نقشہ ان دونوں بھائیوں نے بنایا جامع مسجد کا لال قلعہ کا اور تاج محل کا کہ جب تک یہ عمارتیں زندہ ہیں اس وقت تک ان بھائیوں کے نام بھی زندہ ہے انہوں نے ان عمارتوں کو بنوایا اور فن تعمیر کا سلسلہ نسل در نسل ان میں جاری رہا اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اپنے پیشے اتنی جلدی تبدیل کرتے ایک آدمی اگر عمارت بناتا تھا تو دس دس پشتیں اس کی عمارت ہی بناتی تھی ایک آدمی اگر سنار کا کام کرتا تھا تو دس دس پشتیں سونے ہی کے زیورات بنانے میں گزر جاتی تھی اور ایک آدمی لوہے کا حتیٰ کہ بال کاٹنے کا کام کرتا تھا تو کئی کئی پشتیں اس میں گزر جاتی تھی نتیجہ یہ کہ ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے بہتر ہوتی تھی اور فن اور تعمیر اور کام میں رانائی تن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی جو لوگ پہلی نسل کے تھے ان کی کچھ خامیاں دوسری نسل پوری کرتی تھی اور دوسری کی تیسری اور تیسری کی چوتھی اور خامیوں کے بعد ان کی تکمیل کے بعد ان کی تصحیح کے بعد اگلی نسلیں اس فن میں اپنی جان کھپا دیتی تھی اور وہ فن کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ دنیا میں اروج پکڑتا تھا اور لوگ پیسے سے زیادہ فن کے قدردان تھے حتیٰ کہ ناچنے والے اور ناچنے والیاں ایک نسل کے بعد دوسری نسل سیکھتی تھی ان کاموں کو بھی اور پھر کئی نسلوں میں ان کے فن میں نکھار پیدا ہوتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خاندانی شرافتیں اور یہ فنوں کا عروج اور ان فنون کو تکمیل تک پہنچانا پر نسلوں کا اس میں کھپ جانا ختم ہو گیا اور ان ساری چیزوں کی بجائے دورت آ گئی اور پیسے نے ایسا اپنا قدم اور منحوس قدم لکھا کہ ہر کوئی اپنے پیشے بدلنے لگا اور آہستہ آہستہ فن اس دنیا سے اٹھ گئے اور پیسے کی قدر و قیمت زیادہ ہو گئے تو استاد حامد اور احمد کی نسل میں یہ کام جاری رہا یہاں تک کہ جب لاہور میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت آئی تو انہوں نے انہی کے خاندان کے ایک آدمی بابا صدر الدین چغتہ کو چنا اور بابا صدر الدین ان کی بڑی قدر کی مہاراجہ رنجید سنگھ نے اور اپنے زمانے میں اس نے جو عمارات بنوائیں اس نے انہیں زحمت دی اور کہا کہ آپ کا خاندانی فن ہے اب آپ ہمارے لئے کام گیجئے اور مہاراجہ رنجید سنگھ حقیقت میں اتنا بڑا دماغ تھا کہ اگر اس کے جاننشین احل ہوتے تو اس نے بابر بادشاہ کی طرح اپنی خاندان اور اپنے فرقے کی حکومت کی بنیادیں استوار کر دی تھی اگر اس کے بعد آنے والے لوگ غارت قریبیں نہ پڑھتے اور اس کے جاننشین صحیح ہوتے تو قریب تھا کہ یہ سلطنت کئی صدیوں تک قائم رہتی مہاراجہ رنجید سنگھ کا حال یہ تھا کہ اس نے فرانس سے اور انگلینڈ سے وہاں کے جنرلز کو بلایا اور کہا میری فوج کو تربیت دیجئے اور جو دنیا میں جدید لڑائیوں کا فن ہے انہیں منتقل کیجئے انہیں سکھائیے خیر مہاراجہ رنجید سنگھ نے کیا کیا کہ بابا صدر الدین چغتہ کو انہیں بلایا اور بابا صدر الدین کے بعد ان کے بیٹے تھے میاں رحیم بخش اور میاں رحیم بخش کے بیٹے میاں کریم بخش تھے اور یہ دونوں باب بیٹا بھی مدتوں اس سمانے میں چیف انجینئرز رہے پوری پوری عمارتیں ان کے کہے پر تیار ہوتی تھی اور پہلی اینٹ سے لے کے آخری پلستر تک اور نقش و نکار تک ساری عمارت کو یہ بنواتے تھے میاں کریم بخش کے انتقال انیس سو تیرہ میں ہوا اور ان کی عمر ساٹھ طرز سے زیادہ تھی یہ میاں کریم بخش جو تھے انیس سو تیرہ میں انتقال کرنے والے ان کے بعد تین بیٹے ان کے ہوئے عبد الرحمن عبداللہ اور عبد الرحیم تو عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے یہ ہیں وہ مصور اور فنکار اور انہی کی بات چل رہی تھی انہی کی چیزیں دیکھی تو خیال آیا کہ ان کے فن کی قدردانی کے لیے اور اس بات کی گواہی کے لیے کہ خدا نے ایسا نادر روزکار ایک بچہ پاکستان کو دیا تھا اور لاہور کے یہ خاندان خدا کی قدرت کے اجائبات میں سے تھا ان کا تذکرہ کیا جائے عبد الرحمن چوہتائی لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا اور اگر آپ نے علامہ اقبال مرہوم کو پڑھا ہو تو ڈاکٹر اقبال کے جتنے بھی خطوط و سوانے اور مختلف مقامات پر عبداللہ چوہتائی کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے یہ عبداللہ چوہتائی وہی ہیں جو عبد الرحمن چوہتائی کے بھائی ہیں سنیہ کریم بخش کے ایک بیٹے ہوئے عبداللہ چوہتائی جن کو ہم علامہ اقبال مرہوم کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور ایک ان کے بیٹے ہوئے یہ عبد الرحمن چوہتائی یہ ڈاکٹر عبداللہ چوہتائی جو تھے انہوں نے کمال کیا تعلیم میں حاصل اور سوربن یونیورسٹی پیرس چلے گئے تھے وہاں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی اور ڈاکٹریٹ کس بات پر کی ان کے جدد امجد اور ان کے پرکھوں میں یہ جو احمد اور حامد گزرے تھے انہوں نے جو تاج محل کو ڈیزائن کیا تھا تو تاج محل کے موضوع پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا تو تین بھائی ہوئے عبداللہ تو ڈاکٹر عقبال کے حوالے سے خود ڈاکٹر اور تاج محل کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کر لی دوسرے بھائی یہ عبد الرحمن چوہتائی جو کمال کے مصور تھے اور تیسرے بھائی عبد الرحیم گویا کہ میاں کریم بخش کے تینوں بیٹے اور تینوں باصلاحیت اور کمال کے بچے نکلے میاں کریم بخش کی روح شاد ہوئی اور ان کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن چوہتائی نے اپنے ہاتھ سے وہ وہ چیزیں بنائیں کہ اب تک دنیا دنگ رہتی ہے اس پہ اور جو ان کے تیسرے بیٹے تھے عبد الرحیم انہوں نے اپنی ساری عمر اپنے بھائی عبد الرحمن کی چوہتائی کی خدمت میں گزار دی کوئی کام نہیں کیا بس اپنے بھائی کا خیال رکھا اور بڑے بھائی کی فن میں اگر قدرتی اور خدادات سلاحیتیں ان کی تھی تو اس بھائی کبھی کچھ کم کام نہیں تھا عبد الرحمن چوہتائی جن کا ذکر چل رہا ہے یہ 21 ستمبر 1899 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور ان کے والد نیا کریم بخص نے مسجد میں بھیج دیا ان کے پڑھنے کی ابتداء بسم اللہ وہیں سے ہوئی قرآن کریم پڑھ لیا بعض صورتیں جو انہیں زندگی کے آخر تک یاد رہیں اور وہ پڑھا کرتے تھے وہ اسی زمانے کی حفظ کی ہوئی تھے مسجد میں پڑھائی کے دوران ان کے والد نے انہیں اپنے بہنوئی ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے پھوپا یعنی میرے بہنوئی سے سبق لیا کرو اور ان کے پھوپا اور ان کے والد کے بہنوئی میاں میرہ بخشتے جو بہت بڑے نقاش تھے ان کے والد بابا عمر الدین بھی بہت بڑے نقاش تھے اگر ہم ان کا تذکرہ کرنا شروع کریں تو پھر ہم ادھر کو نکل جائیں گے لیکن وہ خاندان بھی نقاشوں کا خاندان تھا اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو میرہ بخشت نقاش تھے اپنے فن کے ماہر اور اس حیثیت سے سرکاری حلقوں میں معروف ہوئے کہ حکومت نے ان کے فن کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے مسجد وزیر خان نے انہیں حجرے دے دیے اب بھی اگر آپ تاشتن میں جائیں سمرکن میں جائیں تو سمرکن میں مسجدوں کے کئی حجرے ان مصوروں کے پاس ہیں اور وہ اپنے فن کی تعمیر کرتے رہتے ہیں اور اس زمانے میں حکومت وقت نے نیا میرہ بخش نقاش کے فن کے اعتراف میں مسجد وزیر خان کے حجرے انہیں دے دیئے اور خطاتوں کو نقاشوں کو مصوروں کو یہ سب کو وہ تیار کرتے تھے اور انگریزوں نے خوب ان کی قدردانی کی انگریز جانتے تھے کہ اس آدمی کا فن کس کمال کے درجے کا ہے بابا میرہ بخش نے اس وقت وفات پائی جب یہ عبد الرحمان چوہتائی تقریباً اکیس برس کے نوخیز جوان تھے اور انہوں نے اپنے فپہ سے اپنے والد کے بہنوئی سے یہ فن اچھی طرح حاصل کر لیا اور بابا میرہ بخش کا انتقال انیس سو بیس میں ہوا اور ایک سو پندرہ سال ان کی عمر ہوئی بہت طوید عمر تھی اور آخر تک وہ نقاش رہے اور بڑی بڑی اچھی چیزیں ان کی نقاشی پر آج بھی گواہی دیتی لاہور میں بی بی پاک تامن کا جو قبرستان ہے اس میں وہ دفن ہوئے اور سرسری سی تلاش کی ایک مرتبہ جب تھوڑی سی فرصت تھی لیکن قبر ملی نہیں عبد الرحمان چکتائی ہمارے ممدو یہ میو سکول میں جانے لگے اور اس سے پہلے جب مسجد سے فارغ ہوئے تو والد نے کہا کہ نقاشی ان سے سیکھو اور اپنے خاندان کا فن حاصل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے ٹیکنیکل سکول میں داخلہ ہو گیا چھٹی کلاس میں جب پہنچے تو اندر کا فن اس نے انہیں اس تعلیم سے بیزار کر دیا اور لگے بندے نظام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی عمر بھر ان کی دلچسپی کا مشغلہ اور کھیلوں میں جو چیز انہیں بہت پسند رہی وہ پتنگ بازی تھی تو نتیجہ یہ کہ پتنگ بازی کرنے لگے اور پتنگ اڑاتے تھے خود دیزائنگ کرتے تھے نئے سے نئے آرٹ کی طلب انہیں سکول سے بغاتی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ سکول میرا وہ ہونا چاہیے جہاں پر میرے فن کا اظہار ہو اس لیے یہ ان ماں باپ کے سوچنے کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ بچے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ کس طرف تو جانا چاہتا ہے کیا اس کی طلب ہے اور اس کو کس قسم کا سکول چاہیے لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں فن کے قدردان موجود نہیں ہیں فنی سکول قائم نہیں ہیں اور اسی وجہ سے کوئی بچہ اور کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آگے دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہیں اور اس کے ماں باپ اسے مجبور کرتے ہیں کہ ایسی تعلیم حاصل کرو جس سے چار پیسے کمائے جائیں والدین کی مجبوری اپنی جگہ اور اس بچے کی اپنی امنگ اپنی جگہ تو نتیجہ یہ کہ عبد الرحمن چوہتائی لاہور میں آبارہ گردی کرنے لگے اور آخر پھر اسی سکول میں گھر والوں کے اسرار سے بھیجے گئے اور انی سو گیارہ میں انہوں نے میڈل کا امتحان پاس کر لیے میڈل سکول کے امتحان کے بعد بلکل پڑھنے سے انکاری ہو گئے اور اس سمانے میں انگریزوں نے ایک سکول لاہور میں کھولا تھا میو سکول اپ آرڈ اس میں انہوں نے داختہ لے لیا اور ان کے خون میں امارتوں کے نقشے بنانا شامل تھا تو یہاں انہیں اپنے فن کی تکمیل کا موقع ملا اور ڈرائنگز شروع کر دیں نقشہ سازی شروع کی ڈراپس بڑے بڑے بنائے اور اس سمانے میں انگریزوں نے لاہور میں میو سکول میں لوہاری کا کام بھی سرکاری سرپرستی میں رکھا اور بڑے بڑے اچھے لوہار وہاں آتے تھے اور لوہے کا کام بچوں کو سکھاتے تھے لکڑی کا کام سکھایا کرتے تھے تو عبد الرحمان چوہتائی جو تھے انہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا لوہاری اور لکڑی کے کام کو دیکھا اور آخر جب انہیں وہ میدان مل گیا جو اندر سے ان کی طبیعت چاہتی تھی تو انہوں نے اپنی صلاحیتیں اس میں کھپانا شروع کی اور نتیجہ اس کا یہ نطلا کہ انیس سو چودہ میں جبکہ اس بچے کے عمر کل پندرہ سال تھی پورے پنجاب میں اول نمبر پر آئے اس کے بعد کرسچن ہائی سکول نے انہیں لے لیا اور گجران والا میں ڈرائنگ ماسٹر کی نوکلی انہوں نے اختیار کر لی یہ چاہتے تھے کہ بچوں کو سکول میں جا کے ڈرائنگ سکھائیں لیکن دل نہیں لگا چند مہینے گجران والا میں رہے اور پھر سکول سے استیفہ دیا اور لاہور چلے آئے انگریز جو ان کے فن کے قدردان تھے انہوں نے اس بچے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور چنانچہ سکول میں لیتھوگرافی کا ایک درجہ کھولا اور اس کا سرپرست انچارج میر منشی انہیں بنا دیا چوہتائی صاحب کو اور چوہتائی صاحب انیس سو چوبیس تک فوٹو لیتھوگرافی میں کام کرتے رہے اور بس انیس سو چوبیس میں جب ان کی عمر پچیس پرس کی تھی اور یہ تعلیم کے درجے کو مکمل کر چکے تھے کسی حد تک روح کی امنگ پوری ہو چکی تھی اگرچہ فن کی وہ پختگی جو آخری عمر میں آئی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت حاصل نہ ہو سکتی تھی یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے ملاسمت چھوڑ دی میاں میرہ بخش نقاش جتے ان کی تربیت کا اثر پھر ظاہر ہونا شروع ہوا اور انہوں نے مصوری شروع کی بنجاب فائن آرٹ سوسائٹی نے ان کی کتاب پیش کی لاہور میں نمائش ہوئی اور انیس سو انیس کی جو نمائش تھی جبکہ ان کی عمر بیس سال کی تھی تو چغتائی کی تصویریں پہلی مرتبہ سامنے آئیں لیکن اس وقت چغتائی کی تصویروں کی قدردان بہت تھوڑے تھے عوام تو جانتے نہیں تھے اور دو آدمیوں نے بنیادی طور پر اس جوان کو شہرت دینے میں بنیادی کے داردار کیا ان میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی تھی اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر بڑے قابل آدمی تھے منشے ہوئے تھے پڑے لکھے تھے فن کو جانتے تھے اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر جن کے وفات انیس سو اٹھاون میں ہوئی ہے علامہ اقبال کے تذکروں میں ان کا تذکرہ ملے گا موجودہ گورنر پنچاب کے والد مراد ہیں اور ڈاکٹر محمد تاثیر کا اسم گرامی اور نام نامی اس زمانے میں اتنا عام تھا لاہور کی علمی مجلسوں میں شاید ہی کوئی مجلس ہوتی ہو جہاں تاثیر کا نام نہ لیا جاتا ہو تو پروفیسر ڈاکٹر محمد دین تاثیر جو ہیں انہوں نے ایک ماہنامہ شروع کیا اور اس ماہنامہ کا نام تھا نیرنگ خیال تو نیرنگ خیال کے شروع کرنے میں تاثیر اور یہ چوتائی ساتھ تھے تو ڈاکٹر تاثیر کے مکان پر ہی یہ بنا پڑی اور حکیم یوسف حسن ساتھ تھے جنہوں نے پرچہ جاری کیا تھا کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا ڈاکٹر تاثیر اور عبد الرحمن کی نسبت ان کے پاس پیسہ تھا تو وہ ایک ایسا رسالہ نکال سکتے تھے اور بعد میں کچھ اور لوگ شامل ہو گئے اور انہوں نے اس رسالے کو چلانے کا سلسلہ شروع کیا نیرنگ خیال انیس سو چوبیس میں شروع ہوا تھا اور جو پہلا شمارہ اس کا آیا ہے تو عبد الرحمن چغتائی کی بنی ہوئی ایک تصویر اس میں تھی پھر اس کے بعد وہ باقائدگی سے اپنی تصاویر نیرنگ خیال میں دیکھتے رہے یہ حرص یہ کہ چوبتائی اگرچہ پہلے سے ہی مصورت تھے وہ تو پیدائشی طور پر مصورت تھے لیکن نیرنگ خیال نے انہیں متعارف کرایا اور ڈاکٹر تاثیر نے کمال کیا کہ اس تصویر کے فن کے بارے میں ٹکنیک کے بارے میں اور خوبیوں کے بارے میں متعدد مزامین اس کے لئے لکھے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے حبد الرحمان چوبتائی کے آرٹ پر لکھنے اور اس فن کی باریکیوں کو اجاگر کرنے کی خاطر یورپ کے بڑے بڑے مصور اور فنون لطیفہ کے جو ماہر تھے ان کی کتابوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو انہوں نے کلم اٹھایا ہے تو کمال کے مزامین لکھے ہیں انہوں نے اور عبد الرحمان چوبتائی کے فن پر انہوں نے کمال کی تعریف بھی کی اور انہوں نے اس ہندوستانی اور لاہوری مصور کی پینٹنگز کا دنیا کے دوسرے ممالک کی پینٹنگز سے تقابل کیا اور انہوں نے بتایا کہ جہاں تک عبد الرحمان کا کلم اور اس کا دماغ پہنچا ہے یورپ کے مصوروں کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچا چوبتائی کے خون میں جو چیز شامل تھی اور جو ان کے بھپا میاں میرہ بخش نے اس کو جلا بخشی تھی اس نے بنیاد کا کام انجام دیا لیکن اس کے بعد جب ان کا اپنا دماغ چلا اور ان کے اپنے خون نے جو اپنے آپ کو جلایا ہے ان تصاویر میں تو پھر کمال کی چیزیں آئیں عالمی شاہکار جو تھے انہوں نے آپ کی ان تصاویر کو دیکھا اور انہیں خیال ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھوں تو اس مقصد کے لیے انہوں نے انیس سو اکتیس اور انیس سو چھتیس میں دو مرتبہ یورپ کا سفر کیا بہت کھنگالہ یورپ کو اور پہلا سفر جو ہوا ہے ان کا انیس سو اکتیس میں ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ چوہتائی بھی ان کے ساتھ گئے کوئی جنہوں نے پیرس سے ڈاکٹریٹ کی اور اس زمانے میں ان لوگوں کا حسن مقدر کہ علامہ اقبال مرہوم بھی گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے جو مشاہیر گئے تھے وہ جانتے تھے عبداللہ رحمان کو تو علامہ اقبال نے انہیں بڑے بڑے لوگوں سے ہوا ملایا تعارف کرایا اور بتایا کہ جو آپ کو تیس باتیس سال کا رڑکہ بظاہر محسوس ہوتا ہے اس کی روح میں کیا کیا سمندر برپا ہیں اور کیسا کیسا تلاتم ہے اس کی روح میں اور اس سے ملنا چاہیے اس سفر میں عبداللہ رحمان چکتائی نے یورپ کے شہر دیکھے وہاں کے اجائب گھر دیکھے وہاں کی تصافیر دیکھی اور اللہ نے جو اس حسن کو رکھا ہے کائنات میں اس کا مشاہدہ کیا اور انہیں اسفار میں وہ یورپ کے ان لوگوں سے ملے جن سے بظاہر ملنا ممکن نہیں تھا ان سفروں اور ان ملاقاتوں سے ان کے فن نے کتنا فائدہ اٹھایا شخصیت کی کیسی تشکیل ہوئی اور رچاؤ میں کتنا ہاتھ را ان اسفار کا اور ڈاکٹر لگبال کا اللہ ہی جانتا ہے لیکن عبداللہ رحمان چکتائی جب یورپ سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے ہندوستان میں پیچنگ کا اضافہ کیا پیچنگ ٹی ٹی سی اچ آئی این جی اچنگ کا مطلب یہ ہے کہ فنکار تاموے کی پلیٹ لے لیتا ہے اور لوہے کے کلم سے تاموے پہ نقش نگاری کرتا ہے اور اگر آپ چکتائی کی اچنگز دیکھیں تو محض ڈیزائننگ اور خطوطی تو انہوں نے کھینچیں اور ایسی جیتی جاگتی تصویر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حریف نہیں چکتائی غالباً اس جیسی اچنگ دنیا میں ممکن نہیں تھی اس وقت اس وقت اس نے کی تھی اور ان کے جائنگ میں اپنے فن پر جو انہیں غیر معمولی قدرت حاصل تھی انہوں نے کھل کر اس کا مظاہرہ کیا ہے اور صحیح معنی میں ہندوستان میں اس فن کو پیش کرنے کے لیے سہرہ کسی کے سر باندھا جا سکتا ہے تو یہ عبد الرحمان چوہتائی صفحہ اول کے مصوروں اور فنکاروں میں ان کا شمار ہوا اور انیس سو چونٹیس میں انگریز حکومت نے جب دیکھا کہ یہ پینتیس سال کا لڑکا اور یہ اتنا اچھا مصور ہے تو انہوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں خان بہادر کا لکب دی انگلینڈ کی گورنمنٹ جو تھی عام طور پر ایسے خطابات صرف سیاسی لوگوں کو دیا کرتی تھی جن سے ان کے مفادات وابستہ تھی اور بہت تھوڑی تعداد میں وہ لوگ ملیں گے جن کے فن اور عدب کی خدمات کی وجہ سے انہیں خان بہادر کا خطاب ملاو علامہ اقبال کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا اور اسی طرح غابندرنات پیگور کو ملا تھا اسی طرح انہیں میں ملا تھا تو ان لوگوں کو یہ خطاب ملے عبد الرحمان چھوٹائی پھر اس کے بعد تقسیم ہو گئی تو ظاہرہ والاہور کے رہنے والے تھے یہیں وہ تھے اور یہیں ان کا فن چل رہا تھا انیس سو ساٹھ میں ہماری حکومتوں کو بھی خیال آیا اور انہوں نے حلال امتعاز کے عزاز سے نواز اب عبد الرحمان ساٹھ پرس کے جب ہو گئے اور فن میں خوب پختگی تھی اور ٹھہراؤ اور رچاؤ آ گیا تو انیس سو چونسٹھ میں جرمنی کے صدر تھے ڈاکٹر ہنرک لپ کے وہ پاکستان آئے تو انہوں نے صدر عیوب خان سے ملاقات میں کہا کہ جناب والا آپ کے ہاں ایک آدمی ہے چھوٹائی عبد الرحمان ان سے ملنا چاہتا ہوں کیبنٹ حیران دائے گئی کہ چرمنی کا صدر اور لاہور کے ایک ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہے جس کی قدر خود حکومت وقت کو زیادہ نہیں تھی تو اگلے دن ڈاکٹر اقبال کا یہ مسار پر جو پروگرام ہونا تھا ڈاکٹر ہنرک کا جرمنی کے پریزیڈنٹ کا تو وہاں پر ڈاکٹر چھوٹائی کو بھی بلایا گیا وہ ڈاکٹر لپ کے چھوٹائی کے فن کے مددار تھے بڑی گرم جوشی سے انہوں نے عبد الرحمان چھوٹائی کو گلے لگا لیا بہت دیر تک اور ان کے ساتھ بھی رہے اور پھر انہوں نے خاص طور پر اپنے وزیر والٹر شیل کو بھیجا اور یہ والٹر شیل بھی بعد میں جرمنی کے صدر ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا راوی روڈ پہ جاؤ داہور اور وہاں چھوٹائی کا جو گھر ہے اس پہ جا کے ہماری طرف سے جرمنی کی حکومت کی طرف سے سونے کا تمہار پیش کرو تاکہ بتا چلے کہ جرمنی ان کے فن کا اعتراف کرتا ہے اور جرمنی دنیا میں یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بتائے کہ ہم آنکھوں والے ہیں اور ہم فن کی قدر کرنا چاہتے ہیں حبداللہان چھوٹائی نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی تسکین اور اپنے فن کی تکمیل کے لیے کتابیں بھی لکھنا شروع کی اور مرقع چھوٹائی جو تھی وہ بھی آئی اس میں انہوں نے غالب کے کلام کو تصویروں میں پیش کیا اور شاید یہ سنکے آپ کو حیرت ہوگی یہ کتاب جب ہم نے دیکھی تو ہمیں اندازہ ہوا پھر علم میں آیا کہ ارے اس پر مقدمہ علامہ اقبال نے لکھا اٹھائیس سال یا انتیس سال کے تھے یہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ غالب نے جو کچھ اپنے کلام میں کہا آیا انہوں نے اس پر تصاویر بنائے اور کہ کوئی زیادہ بڑی کتاب نہیں چوبیس رنگین تصویریں اور دس سالہ تصویریں اس زمانے کا نسخہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس زمانے میں اس نسخے کی قیمت ایک سو پچیس روپے فی نسخہ تھی اور ظاہر ہے کہ اتنی گران قیمت صرف وہی خرید سکتے تھے جنہیں اس فن کے ساتھ کچھ مناسبت تھی پھر ایک عام نسخہ آیا جو سترہ روپے میں تھا اور لطیفہ یہ ہے کہ اعلان یہ کیا گیا کہ یہ جو ایک سو پچیس روپے والا نسخہ ہے یہ جرمنی سے چھاپا گیا جو دیکھتا تھا کتاب کو وہ یقین جانتا تھا کہ واقعی جرمنی کا نسخہ اتنی دیدہ زیب کتابت اتنے آلہ میار کی چھپائی اتنی اندہ جلب سارے پرے سغیر کے لوگ دھوکہ کھا گئے اور یہ لطیفہ یہ ہے کہ چوگتائی جانتے تھے عبد الرحمن اور ان کے چھوٹے بھائی عبد الرحیم جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائی میں کھپا دیا تھا فنا کر دیا تھا اس درجے تک پہنچ گئے تھے جسے لوگ فنافی الشیخ کہتے ہیں جنہیں اپنے بھائی سے محبت بھی ایسی تھی اور بھائی کے فن کے قدردان بھی ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی جانتے تھے کہ لاہور میں کوچا جو ہے چابت سوارا اس میں ایک مشین پر چھوٹے بھائی عبد الرحیم نے یہ نسخہ چھاپا تھا عبد الرحیم اپنے بڑے بھائی عبد الرحمن چوگتائی کے ساتھ لگے رہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھائی کے لیے وقت فردی تھی انہیں کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کا خیال رکھیں بس عبد الرحمن چوگتائی کیا کرتے تھے وہ ایک تصویر کھینچتے تھے اور جب انہیں پورا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ لیا اور جو فن تھا وہ پیش کر دیا تو اس تصویر کو اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کے عبد الرحیم کو اس کے حوالے کر دیتے تھے اس کے بعد اس تصویر پر چوکٹے لگانا انہیں مختلف نوائشوں میں بھیجنا پھر واپس منگوانا پھر اس پہ جو کتابیں ہوتی تھیں انہیں شائع کرنا پھر اس پہ جو پیسے آتے تھے وہ لینا پیسوں کا دینا سب کام یہاں تک کہ عبد الرحمن گھر کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے تھے یہ سب کام عبد الرحیم کے ذمہ ہوتے تھے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیا چیز ہوگا یہ سب چیز تھے اسی لئے جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور اس کی اصلی تصاویر جو تھی یہ کتاب تو شائع ہوئی تھی جس میں چوبیس رنگین اور دس سادہ تصویریں تھی لیکن جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے سر اکبر حیدری انہوں نے حیدر آباد ہاؤس جو نئی ڈلی میں قائم کیا تھا اس میں لگانے کے لیے یہ اصل ساری کی ساری تصویریں ایک ہی مرکلہ میں خرید تھے تمام اصلی تصاویر سر اکبر حیدری نے کہا کہ میرے پاس آئیں گے پھر کیا ہوا کہ جب حیدر آباد ہاؤس دلی میں یہ تصویریں لگ گئیں تو گھر کی یہ خاتون یعنی شہزادی دردانہ جو تھی نظام عثمان علی خان مرہوم کی بڑی بہو اور اگر آپ نے پڑھا ہو حیدر آباد کی راریخ کو تو نواب آزم جا جو تھے ولی اہد ان کی اہلیہ تھی ان کی بیگم تھی انہوں نے اپنے گھر میں اور وہاں پر جب دلی میں ان تصاویر کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور انہوں نے لکھا کہ آئندہ عبدالعہمان چوگتائی جتنی تصاویر بنائیں نئی دلی نہ بھیجی جائیں میں اپنے محل میں انہیں لگاؤں گی اب یہ ہندوستان والے ہی جانتے ہوں گے کہ پھر ان تصاویر کا کیا ہوا نہ ہندوستان والے ویزا دیں نہ جانے کا موقع ملے اور نہ وہاں کی تاریخ میں تحقیق کرنے والے مسلمانوں کی جیسے سامنے آئیں کیا پتا چلے دوسری کتاب عبدالعہمان چوگتائی نے پیش کی اور وہ تھا نقشہ چوگتائی بہت مندہ کتاب تھے انیس سو پینٹیس میں شائع ہوئی اور غالب کے مزید اشعار کو انہوں نے تصویر کا رنگ دیا لچکتار جل بکرم لگائی گئی تھی بکرم اب تو کیا جانتے ہوں گے لوگ لیکن یہ ایک خاص قسم کا کپڑا تھا جو استعمال کیا جاتا تھا جلدوں میں تو بکرم کی جلد کمال کی جلد بنتی تھی کسی زمانے میں اب بھی بنتی ہے لیکن اب اس کے قدردان تھوڑے رہ گئے ہیں یہ جو سحیل اکیڈمی لاہور کی کتابیں شکتی ہیں اس میں یہ چیزیں اب بھی استعمال ہوتی ہیں پھر ہر ایک تصویر بڑی آقاغذ اندہ چپائی کل انیس تصویریں تھی پھر چغتائی کی اسی کتاب کا نقشہ ثانی شائع ہوا لیکن وہ پاکستان سے شائع ہوا تھا ملک بن گیا تھا انیس سو ساٹھ میں اور پھر انیس سو پینسٹ میں پھر اور چیزیں شائع ہوتی رہیں یہاں تک کہ انہوں نے انیس سو بہتر میں تیمور کا گھر آنا یہ شائع کیا عبد الرحمان چغتائی مرہوم اب غالب کی وجہ اقبال پر آگئے اور انہوں نے علامہ اقبال کی تصاویر کے کلام کو تصویروں میں منتقل کیا اور وہ کہتے تھے کہ کلام اقبال کو تصویروں میں پیش کرنے کی خواہش خود مجھ سے علامہ اقبال مرہوم نہیں کی گئے تو انہوں نے انیس سو چالیس میں کام شروع کیا اور انیس سو پینسٹھ میں جا کر اس کتاب کی تکمیل ہوئی پچیس سال میں انہوں نے چار سو پچاس صفحات کی بس یہ ایک کتاب مکمل کی چالیس ایسی تصاویر ہیں جو رنگین ہیں اور چوبیس ایسی ہیں جو ایک رنگ کی ہیں جسٹس عبد الرحمان اس زمانے کے مشہور آدمی تھے انہوں نے اس کتاب کا دیبا چاہی کتاب بہت احتمام سے تیار ہوئی ایک طرف علامہ اقبال کا کلام دوسری طرف چغتائی کی تصاویر دونوں ایک سے ایک بڑھ کے اور عبد الرحمان چغتائی مرہوم کہتے تھے کہ اس کی پینٹنگز بنانے کے لیے میرا تین لاکھ روپیہ خرچا ہوا تین لاکھ روپے آپ اندازہ کیجئے کہ انیس سو ساٹھ کے آج کے کتنے بنتے ہوں گے اور پھر ایک نسخے کی قیمت پندرہ سو روپے تھی اس وقت پاکستان کی صدارت پاکستان میں صدر کے فیلڈ مارشل عیوب خان صاحب مرہوم انہوں نے لاہور آرٹ کونسل میں اس کا استعداد کیا تھا اور حکومت میں اس کے اعتراف نے چغتائی مرہوم کو دو لاکھ روپے دینے کا انعام کیا حالانکہ تین لاکھ میں خود انہوں نے یہ تصاویر بنائی تھی حق تو یہ تھا کہ انہیں کم سے کم پانچ لاکھ لیے جاتے تاکہ کچھ تو انعام کی صورت بنتی عمر خیام مصبر پہ عبد الرحمان چغتائی نے چالیس برس تک کام کیا اور کتاب کو مکمل کیا اس میں ساٹھ ستر تصاویر بنائیں لیکن کمال کی بات جو کہتے تھے عبد الرحمان چغتائی وہ کہتے تھے کہ مغرب نے ویسٹرن کنٹریز نے عمر خیام پر جتنا کام کیا ہے اصل میں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ویسٹ کا احسان ہوا مسلمانوں پہ اور میں نے مسلمانوں کی طرف سے عمر خیام پر اتنا کام کر کے جو ویسٹ کو بھیجوایا ہے تو یہ ہم نے ان کا کرسہ لوٹا دیا ہے ہم نے ان کے احسان کو برابر کر دیا پھر اسی طرح وہ اردو میں بھی افثانیں لکھا کرتے تھے ستاون کے نام سے انہوں نے افثانہ لکھا تھا ہانجن کے نام سے لندن سے ایک خط اب تو ان افثانوں کو پڑھنے والا کون ہے اور کون جانتا ہے کہ وہ کیا تھے بہت سادہ آدمی تھے عبد الرحمان چوہتائی رات دن اپنے فن میں کھپے رہتے تھے یہر سے بہت کم نکلتے تھے لاہور کے گلی کچوں کو بھی زیادہ نہیں جانتے تھے نہ انہوں نے کچھ پینہ ہوتا تھا نہ سگریٹ نہ کچھ اور چیز نہ زیادہ دوستوں سے ملنے والے اکثر ان کے دوست سگریٹ پیتے تھے اور یہ اس سے بھی اجتناف کرتے تھے یہاں تک کے اندازہ کیجئے کہ تاش کے پتوں تک کو نہیں پہچانتے تھے دو ہی شوق پالے زندگی میں ایک اپنا فن مصبری اور دوسرا بڑا شوق پتنگ اڑانا تھا اپنے پتنگ بھی خود ہی بناتے تھے جوانی میں جو کھیل کود کا اور آوارہ گردی کا شوق ہوا تو وہ سادی تعلیم بیچ میں رہ گئی بس وہ مچھلی کا شکار اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور کرکٹ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی میں ایسی اچھی بالنگ کراتے تھے کہ وکٹ پہ لگ جاتا تھے اگر بال تو وہ وکٹ کڑے کڑے ہو جاتی تھی سمر بھی بڑے اچھے تھے ان ساری خوبیوں کے ساتھ سترہ جنوری انیس سو پچھتر کو چھہتر سال کے عمر میں اللہ کے حضور میں حاصل ہو گئے جنازہ اٹھا اور میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کارہائے نمائے انجام دیئے کم لوگ ہیں انہیں جانتے ہیں لیکن اب اس مالک کے حضور میں پہنچ گئے جہاں پر امید یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا ہوگا اور خدا نے جو کچھ انہوں نے اس فند کے ذریعے دنیا کو عطا کیا اس پہ انہیں خدا نے ثواب اور عجر سے نوازا ہوگا خاص طور پر جو انہوں نے اپسانیں لکھے اور جو